ڈیرن سمی کا سفراز کو رن آؤٹ کرنے کے بعد ایسا کام کہ جیسن رائے دیکھتے رہ گئے اور شیکین بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عشر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی مارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ پر لازمی شیئر کریں نیس شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامٹس میں پاکستان زندہ بات پاک کو زندہ بات اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کنارہ کامٹ لازمی کریں پاکستان سوپر لی کے چوتھے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے پشاور ظلمی کو جیت کے لیے 149 رنس کا حدف دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق کوئٹا کی جانب سے جیسن رائے اور شین وارٹسن نے انہی کا آگاز کیا کوئٹا کو پہلا نقصان 33 رنس پر اٹھانا پڑا جب وارٹسن 10 گیندوں پر 8 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تیسے نمبر پر آنے والے احمد شیزاد بھی زیادہ کھول کرنا کھیل سکے اور 12 گیندوں پر 12 رنس بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے آٹھ ہوت میں 50 رنس پر دو وکٹیں گرنے کے بعد کپتان سرفراز آمد نے جیسن رائے کا پرپوس ساتھ دیا اور دونوں نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 62 رنس بنائے کوئٹا کی چوتھی وکٹ 112 رنس پر گری جب سرفراز آمد 25 گیندوں پر 41 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سرفراز کے آؤٹ ہونے کے بعد جیسن رائے وکٹ پر جمع رہے مگر آخری اوبرز میں بڑے شارٹس لکانے میں نکام رہے جبکہ پانچویں نمبر پر آنے والے آزم خان اور چھٹے نمبر پر آنے والے محمد نواز بھی نکام ہوئے دونوں بل ترتی پانچ اور دو رنس بنا کر آؤٹ ہوئے کوئٹا کی جانب سے جیسن رائے 57 گیندوں پر 73 رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ پشاور ظلمی کی جانب سے وہاب ریاض نے چار اوبرز میں 21 رنس دے کر دو وکٹیں حاصل کی دوستو آج کے میچ میں دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سرفراز آمد ڈیرن سمی کی گیند پر ٹاؤن بیٹر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے ویسے تو ڈیرن سمی ایسے کھلاری ہیں جو پاکستانیوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں اور ہر پاکستانی کی آنکھ کا تارہ ہیں دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ سرفراز کو آؤٹ کرنے کے بعد ڈیرن سمی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈانس کرنا شروع کر دیا ڈیرن سمی کو ڈانس کرتا دیکھ ان کے فینس بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے اور خوشی سے جھومنا شروع کر دیا دوستو اس سے پہلے بھی ڈیرن سمی کی ڈانس کرتے ہوئے سوچل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں تو آپ ڈیرن سمی کے ڈانس پر کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور آج کے میچ میں آپ کے خیال میں سے کوئٹا گلیڈیئٹر اور پشاور ظلمی میں سے کون سی ٹیم میچ جیتے گی اور آپ کی ان دونوں میں سے کون سی ٹیم فیوریٹ ہے اپنی رائے کا ہیزار کمٹ باکس میں ضرور کریں اسی کے ساتھ محمد عشر کو اجازت دیں آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات آئی ایس آئی کے گننام ہیروز کو سلام